موت سے جنگ لڑتے لڑتے اور ناو کی ریپ پیڑیتا کی زندگی ہار گئی ڈلی کے سمدردنگ اسپتال میں اس نے آخری سانس لی لیکن موت سے پہلے بھر بھراتی آواز میں اس نے انصاف کی گوہار لگائی تھی اس ماسون کے آخری شبد تھے میں بچتو جاؤں گی نا میں مرنا نہیں چاہتی گنہگاروں کو مت چھوڑنا اوہ ہم کو گلے پکڑ کے روہنے لگے یہ آخری الفاظ تھے جس کے بعد پیڑیتا کی موت ہو گئی ریپ پیڑیتا نے بیتی رات 11 بچ کا 40 منٹ پر سبدرجنگ اسپتال میں دم توڑ دیا جس کے بعد پیڑیتا کے پریجنوں نے ویروت پردرشن شروع کر دیا صبح اسپتال کے باہر کافی لوگ جھٹے انصاف کی مانگ کرنے لگے بیروت پردرشن کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے بیرکیڈنگ کر لوگوں کو اسپتال میں گھسنے سے روکا اس دوران ایک محلہ نے پردرشن کے دوران گصے میں آ کر اپنی بیٹی کو پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی روکنے پر گصہ ایک محلہ پولیس سے بھڑ گئی کئی گھنٹے تک سفتال جنگ کے باہر پردرشن ہوتا رہا لوگ پیڑیتا کے لئے انصاف کی مانگ کرتے رہے یوگی سرکار پر بھی سوال اٹھاتے رہے کیسے ہوگی جلدی جلدی سنوائی کس طرح ہوئی ہیدر آباد والوں نے جو کیا صحیح کیا ہیدر آباد پولیس نے جو کیا بہت صحیح کیا بہت صحیح ہی دلی پولیس کو بھی کرنا چاہیے سارے یوپی پولیس کو بھی کرنا چاہیے اور ان کو تورن کی تورن فاسی دیں نہیں تو انکاؤنٹر سرکار دیکھیں پہلے سرکار سوچیں پہلے مان سکتا پہلے سرکار کو دیکھنی چیئے اپنی مان سکتا اس کے بعد پبلک کو پبلک کی مان سکتا بعد میں دیکھیں پہلے سرکار ہی پاگل ہو گئی ہے پیڑیتا قریب نبوے فیصد ہی جل چکی تھی دکٹروں کے مطابق پیڑیتا کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن جس حالت پہ اسپتال لائے گیا تھا اس کا بچنا بہت مشکل لگ رہا تھا کل جو موت ہوئی ہے رات کو وہ فینٹیلیٹر کر رہی تھی میں نے کبھی جا کے دیکھا تھا دو بار پوری طرح سے بڑھ تھا فیصد تو پہچانے نہیں جا رہا تھا کتنا ایکسٹینسی بہت تو شاید میں نے پہلی بار دیکھا میرا جتنا بھی چھوٹا سا تجربہ ہے یہاں پر ہارٹ آف ہارٹ ہمیں پتا تھا یہ نہیں پیچھے پیڑیتا کو جلائے جانے کے ارتالیس گھنٹے بعد ہی موت ہو گئی سفدرجنگ اسپتال میں وہ ارتالیس گھنٹے کافی تناب والے تھے باہر لوگ پیڑیتا کے بچنے کی دعا کر رہے تھے اندر ڈاکٹر ہر ممکن کوشش کر رہے تھے علاج میں لگے ڈاکٹروں کا افسوس ہے کہ وہ پیڑیتا کو بچا رہی پائے ری پیڑیتا نے آخری وقت میں جو الفاظ کہے اس سے صاف تھا کہ وہ ہر قیمت پر کنہگاروں کو سزا دلوانا چاہتی ہے پیڑیتا کے بیان پر اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہیں ہیدر آباد جیسا ہی انصاف چاہیے پیڑیتا کی بھائی اور پیٹا نے اپنا درد انڈیا نیوز کو بیان کیا کہ یہ کہا ہے تو آپ لڑائی لڑیں گے کہیں گے اپنی بات اور کچھ نہیں ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ کی کیا مانگیں؟ ہماری یہی مانگ ہے ان کو سیدھا جیسے میرا مرید ہوا ہماری بیٹی ایسے اس میں چلی گئی ہے ہمارا یہی کرنا ہے انہیں سیدھا فانسید چاہیے بس ابھی اس کی آدمہ کیلئے سانتی ملے گی اب آپ کو دکھاتے ہیں ان ناوکانڈ کے پانچ آروپیوں کی کنڈلی اور ان پر کیا آروپ ہیں سب سے پہلا آروپی جس کا نام ہے شیوم ترویدی یہ مکھے آروپی ہے پیڑیتا سے اس کی جان پہچانتی ہے اور اس نے پریم میں پھسا کر پیڑیتا کا ریپ کی اثر کے آروپ اس کے اوپر ہے دوسرا شخص شیوم ترویدی اس کا نام ہے یہ شیوم کا رشدار ہے اور شیوم کے ساتھ ہی یہ اس گناہ میں شامل تھا اس کے علاوہ بات کریں تیسرے شخص کی جس کا نام رام کشور بتا جا رہا ہے یہ شیوم کا پتہ ہے پیڑیتا کو جلانے کی سازش اس نے رچی ہے یہ پوری سازش میں رام کشور نام کا شخص شامل تھا چوتھا آروپی جس کا نام حریشنکر ہے یہ شبھم کا پتہ ہے اور اس پر آروپ ہے کہ پیڑیتا کو جلانے میں اس نے شبھم اور شیوم کا ساتھ لیا اور بات پانچ میں آروپی کی کی جائے تو نام ہے امیش باج پہ جو حریشنکر کا دوست تھا اور یہ بھی پیڑیتا کو جلانے کی سازش میں شامل تھا اور اس نے پورا پورا ساتھ پیڑیتا کو جلانے میں دی پیڑیتا کے پارتھف شریر کو صبح قریب ساہی گیارہ بجے ایمبولنس سے سڑک کے راستے انناو کے لئے پھیجا گیا ادھر پیڑیتا کشور انناو کی طرف روانہ ہوا ادھر دلی سے لے کر لکنوں تک انصاف کی مانگ اٹھنے لگی آلی 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 ریپ پیڈیتا کا شب انناف پہنچنے سے پہلے انصاف کی آواز گوجنے لگی تھی لوگ سڑکوں پر اتر کر یوگی سرکار کے خلاف حلہ بول رہے تھے لکنوں میں کانگریس کارکرتاؤں نے یوگی سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا کانگریس کارکرتا بی جی پی دفتر کے باہر جا پہنچے اور نارے بازی کرنے لگے کئی کارکرتا سڑک پر بیٹھ گئے جس سے راستہ جام ہو گیا کانگریس کارکرتاؤں کے ہاتھوں میں بینر پوسٹر تھے جن پر انناف ریپ پیڈیتا کے لئے انصاف کی مانگ تھی کانگریس کارکرتاؤں نے یوگی سرکار کو گھیٹتے ہوئے سی ایم یوگی کا اسطیفہ مانگ لیا یہ جو بلاکار لگاتار ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں پوری طرح سرکار کا دوست ہے وہ سرکار میں بیٹھے حالہ آپ سران کو اور مکمندری کو سرکار اپنے پس سے اسطیفہ دینا چاہیے کیونکہ یہ سرکار پوری طرح سے بپلائے جو محلاؤں کے ساتھ جو بلتکار ہو رہے ہیں ان کو جو مارا جا رہا ہے جب ہنگامہ کافی دیر تک ہوتا رہا تو کچھ بی جی بی کارکرتا کانگریس کارکرتاں سے پھڑ گئے اس بیچ پولس کو ہلکا بل پریوک کرنا پڑا اس کے بعد کانگریس کارکرتاں بیدھان سبا کی طرف پڑھے تو راستے میں بیدھان سبا مارک پر ہی پولس نے بیریکیٹ لگا کر انہیں روک لیا لیکن کانگریس کارکرتاں بیدھان سبا کے گیٹ تک جا پہنچے اور اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگے اس دوران پولس نے لاتھی چارج کرتے ہوئے سبھی کو خدیر دیا ویروت کی ایک اور تصویر لکنو بیدھان سبا کے باہر سے آئی جہاں یو پی کے پور وسیعما سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادہ یو پی کی کانون بیوستہ پر سوال اٹھاتے ہوئے یوگی سرکار پر حملہ بر ہوں گے اکھلیش یادہ بیدھان سبا کے گیٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ سماجبادی پارٹی کے کارکرتاں بھی خاموشی سے کافی دیر تک بیٹھے رہے بیدھان سبا کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکھلیش یادو اکھلیش یادو نے ساف کہا کہ جب تک یو پی کے سی ایم یوگی ہیں نیائے ملنا سمبھب ہے کانگرس کارکرتا بھی سڑکوں پر اترے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں نے بھی دھرنا دیا اس ویروت پرندرشن کے بیچ بی ایس پی سپریمو مائیواتی یو پی کی کانون نیوستہ کو لے کر راجپال آنندی بین پٹیل کو گیاپن سوپ نے پہنچی مائیواتی نے اس دوران کہا اتر پردیش دنیا میں بدنام ہو چکا ہے اب یو پی میں جنگل راج ہے بالاتکار کی گھٹنائیں اب آم ہو گئی ہیں تو ان نام کی جو گھٹنائیں اس کو لے کر ہماری پارٹی کافی دکھی ہے اور ایک مہلا ہونے کے ناتے تو میں نے اس گھٹنائیں کو کافی گمبرتہ سے لیا ہے اور پورے دیش کے اندر کی اس قسم کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یو پی میں تو اتی ہو گئی ہے یو پی میں ویبخشی دلوں نے یوگی سرکار کو گھیرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی اس بیچ بی جے پی نیتا بچتے دکھے آکھر سوال یوگی سرکار پر جو اٹھ رہے ہیں ان نام ریپ کانڈ پر ویبخش نے پوری طرح سے یوگی سرکار کو گھیر لیا ہے ایسے میں یوگی سرکار کی طرف سے ڈیمیج کنٹرول کے لیے ساکشی مہراج اور سوامی پساد مورے ان نام پہنچے تو وہاں ان کے خلاف نارے بازی ہونے لگی کانگریس کارکرتہ کار کے سامنے پہنچ گئی اور نارے بازی کرنے لگی اس کے بعد دوسرے کارکرتہوں نے بھی کار کو گھیر لیا یہ زوران پولس نے کارکرتہوں کو گھسیت کر کے نارے کیا لیکن کارکرتہوں نے ویروت بند نہیں کیا ری پیڑت کے پریوار والوں سے ملنے کے لیے یوپی کے سہکاریتہ منتری سوامی پرساد مورے اور کمل رانی کے علاوہ ان نام کے سانسط ساکشی مہراج پہنچے تھے ویروت کے بیٹ جیسے تیسے پریوار کے لوگوں سے ملاقات کی اس زوران یوگی سرکار کی طرف سے پچیس لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا ساتھی کہا یوگی سرکار کسی کو بخشے گی نہیں پیڑت پریوار کو دھارڈس بذانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور اس پیڑتہ کے ساتھ مارچ میں جب سے گھٹنا گھٹی تب سے میں میری پارٹی پوری تاغسین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کے سارے میڈیا والے چینلوں پر پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے یہاں کشتیتی کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا رہا ہوں آج ہم سلوک بکمنتری کے آگے سے یہاں پر آئے ہیں جتنی جلد سے جلد فارس ٹرائٹ کوڑ کا اپیوک کر کے انہیں بھی جو بھی قدم اٹھانے پڑیں گے پس سارے جلوری قدم اٹھائے جائیں گے اور اتنا پرازیوں کو جو دنڈ بلانا ہے کانون سمبت وہاں دنڈ بلانے کا کام ہوگا اور نام پہنچے بیجے پی نیتاؤں کے خلاف زبردست نارے بازی ہوئی لوگوں نے بیجے پی نیتاؤں کے سامنے واپس جاؤ کے نارے لگائے باری نارے بازی کے بیجے پی نیتاؤں کی فضیحت ہوئی تو وہیں پی ایم موڈی کے سنسدی ایک شیطر وانانسی میں بھی ایس پی کے پورو پارشت اگنی شمن ینتر لے کر سرکھوں پر اترے ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں پوسٹر تھا پورو پارشت کا اس عجیبوں گریب پرچار کے بارے میں کہنا تھا اب اگر بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے اگنی شمن ینتر لے کر چلنا پڑا اگر کسی بیٹی کو جلایا گیا تو وہ اس کی سرکشہ میں آ کے آئیں گے انصاف کی تیز ہوتی آواز کے بیچ کانگریس مہسچے پریانکا گاندھی وادرا بھی انناو میں ریپ پیڈیتا کے پریجنوں سے ملنے پہنچی پریانکا گاندھی کے ساتھ یوپی کے ورش کانگریس ریتا پرموت تیباری اور پردیش اجیکش عجی کمار لللو بھی تھے پریانکا گاندھی انناو کی بیٹی کے پریبار سے ملنے گھر کے اندر گئی پریوار والوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی کچھ دیر خاموش رہی پریوار والوں کی باتیں سنتی رہی اس کے بعد باہر آ کر بولی کہ دوشیوں کا بی جے پی سے سمبند ہے پچھلے سال سے پورے پریوار کو پردار کیا گیا جو اپرادی میں آدھتی ہیں گھر کے اندر آ کے انہوں نے اس لڑکی کے پتا جی کو پیتا میرا عرمی سے پیتا ہے اتنی سے دس سال کی بچی ہے ان کو دھمکایا ہے ان کو دھمکایا ہے انہوں نے اس لڑکی کے پتا جی کو پیتا ہے میرا عرمی سے پیتا ہے اتنی سے دس سار کی بچی ہے ان کو دھمکایا ہے مجھوم میں ان کی کھیتی جنائی ہے مطلب پوری ترے سے پریوار کو پردار کیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے پریانکہ یہی نہیں رکھی سیدھے طور پر یوگی سرکار پر حملہ بولا کہا کہ بی جے پی سرکار نے یو پی کا یہ حال کر دیا ہے اب نیای کی آس دور دور تک نہیں دیکھتی پریانکہ گندی سب سے پہلے انناو پہنچی تھی اس کے بعد نیتاؤں کا تانتہ لگ گیا لیکن بی جے پی نیتاؤں کو زبردست ویروت کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں ماحول دیکھ کر ویپکش یوگی سرکار پر پوری طرح سے حملہ بہر ہو چکا ہے انناو کو سہتے کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ پہچان اب بدلنے لگی جس کی وجہ ہے ایک کے بعد ایک انناو میں ہوتی ریپ کی واردہ تھی انناو میں پچھلے گیارہ مہینوں میں ریپ کی قریب نبی گھٹائیں سامنے آ چکے ہیں وہیں یون اتپیڑن کے تقریباً ایک سو پچاسی ماملے یہاں پر سامنے آئے ہیں انناو زلے کے اجگین ماکی بانگرمو میں ریپ کے زیادہ تر کیسز ہوئے ہیں شہر میں برتے اپراب کے پیچھے راجنیتک سنگرکشن بڑی وجہ ایک طور پر سامنے آ رہا ہے بانگرمو کے بڑھائیت کلدیب سینگر ریپ کے عاروپی ہیں سینگر پر دوہزار اٹھارہ میں دوشکرم کا عاروپ لگا تھا اور فلحال سینگر جیل میں بند ہیں پشن منگال میں ایک بار پھر بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکرتا بھیڑ گئے پشن منگال کے بردمان میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکرتاوں کے بیٹ جائے شری رام کا نعرہ لگانے کو لے کر جم کا جھڑپ ہوئی اس ماملے میں بی جے پی کارکرتاوں نے ٹی ایم سی کارکرتاوں پر مارپیٹ کا عاروپ لگایا جمہ کشمیر کے ہیریا نگر سیکچر میں پاکستان نے سنگرش بیرام کا اعلانگن کرتے ہوئے موٹار اور چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی جس کا بی ایس ایپ کے جوانوں نے موہ توڑ جواب دیا لکنوں کے خواجہ موہین الدین چشتی وشوہ دیالے میں فیس پڑھوٹری کو لے کر پردرشن کر رہے چھاتروں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا یوپی کے ایٹا میں ٹرک بائیک اور آٹو کی بیڑنٹ میں ایک محلہ سا ہی تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بچی سا ہی تین لوگ خائل ہو گئے یوپی کے بہرائیچ میں شراب کے رشے میں دھتیوں کو نے ڈی جے میں اپنی پسند کرگانا نہیں بجانے پر باراتیوں کو پیٹا جس میں دھولہ سا ہی دس لوگ خائل ہو گئے یوپی کے لکنپور خیری میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مربیڑ کے بعد پولیس نے دو شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا جن پر دو دن پہلے پردھان کے پتی کی ارتیہ کاروپ ہے راجستان کے جائپور میں ایک چھاتر سکول کی چوتھی منزل سے کود گیا جس کے بعد علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ سکول کی ہی ایک چھاترہ کی شکایت پر جب اس کے پریجنوں کو بلائے گیا تو چھاترہ کھڑکی سے کود گیا اتراخن کے بہاری علاقوں میں ہو رہی برفباری سے گوری گنڈ سے کدارنا دھام تک پوری گھاٹی برف سے ڈھک گئی اراد کی راجستانی بگداد میں سرکار ویرودھی پردرشن میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اس دوران پردرشن گاریوں نے سرکار ویرودھی نارے لگایا کارتکارین بھومی پیڈنیکر اور انڈیا پانڈے کے فلم پتی پر تھی اور وہ نے پہلے دن قریب نو کروڑ روپے کی کمائی کی دیش بھر میں ریپ کی بڑھتی گھٹناوں کو لے کر لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے مہیلہ سرکشا کے بدے پر دلی میں انڈیا گیٹ پر کینڈل بانس نکالا گیا جنہیں ایک زوکنے کے لیے پولیس انڈیا گیٹ کے باہر گاریکیٹنگ پولس نے کر دی اور راستہ نہیں پردرشن کاریوں کو روک دیا گیا جس کے بعد لوگ آکروشک ہو گیا انڈیا گیٹ پر بلی سنکھا میں پردرشن کاری پہنچے یہاں پردرشن کر رہے تھے شاندی پون مارچ نکال رہے تھے لیکن آگے بڑھنے سے ان لوگوں کو روک دیا گیا تو یہ وہیں پر بیٹھ کر نارے بازی کرنے لگے یہ زوران دلی پولس کے خلاف لوگوں نے چند کر نارے بازی کی اپنے پوسترز اور بینرز یہ لوگ دیے ہوئے تھے جس میں ان ساتھ کی مانگ کی جا رہی تھی دیش میں بڑھ رہے بلاپکاروں کو روکنی کی مانگ کی گئی تھی محلہ سرکشہ کی مانگ کی گئی راج گھاٹ سے انڈیا گیٹ کی طرف جو کینڈل مارچ نکالا گیا تھا کئی سارے لوگ یہاں پر آئے تھے جو پیدل پیدل کینڈل مارچ لے کر انڈیا گیٹ کی طرف پڑھ رہے تھے اس کو پولیس نے بہہدر شاہ جفر مارک پر روک دیا ہے بیریکیڈنگ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ بیریکیڈنگ کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کافی بڑی سنکھیامہ یہاں پر پولیس کے جوان تینات ہے یعنی یہاں سے بہہدر شاہ جفر مارک سے آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے ان پروٹسٹرز کو جو کینڈل مارچ کرنا چاہتے تھے واتر کیننگ کا بھی استعمال یہاں پر کیا گیا لوگوں کو روکنے کے لیے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہہدر شاہ جفر مارک پر ہی لوگ روک گئے ہیں یہ دیکھئے سڑک پر ہی محمدتیاں جلا دی گئی ہے یہ ہمارے کیمرہ پرسن آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر سڑک پر ہی یہ محمدتیاں جلا دی جا رہے ہیں یہ جو لوگ جو پروٹسٹر یہاں پر جو انڈیا گیٹ کی طرف جانا چاہتے تھے انہیں انڈیا گیٹ کی طرف نہیں جانے دیا گیا پولیس نے واتر کینن کا استعمال کیا بل پرویوک کیا اور روک دیا ان سبھی لوگوں کو ایسا جسے میں تینوں یوکوں کی جان تو بچ گئی لیکن ان کے نشے میں گاڑی چلانے سے ہائیوے پر چلنے والے دوسرے بانچالکوں کی جان کو بھی ان لوگوں نے خطرے میں ڈال دیا تھا اریانک کے کورکشیتر میں پرشوران کالج میں پرکشہ کے دوران ڈیپوٹی سوبرٹینڈنٹ نے ایک چھاتر کی بیرہمی سے پٹائی کر دی اس کی پوری تصویر وہاں پر لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاپ ہو گئی جس میں دکھا کہ ڈیپوٹی سوبرٹینڈنٹ سدیب پرکشہ میں نگل کی پرچی ہونے کے شک میں چھاتر کو ایک کمرے میں لے کر آئے اور اسے سارے کپلے اتارنے کو کہا پہلے جرسی اتربائی پھر کمیز پھر پینٹ جوتے اور یہاں تک یہ انڈر ویر تک اتارنے کی بات کہیں لیکن جب چھاتر کے پاس نگل کی کوئی پرچی نہیں ملی تو ٹیچر نے چھاتر کو بھونی طرح سے پیٹ دیا اس دوران ٹیچر نے چھاتر کو لادگھو سے مارے مجھے لے کے گئے میرے سارے کپڑے اتبائے انہوں نے پرچی نہ ملنے کے باوجود انہوں نے مجھے اٹھ کے مارا اور وہی پیڑک چھاتر کے پیٹا جب اس بارے میں ڈپٹی سپرٹینڈنٹ سے پوچھنے گئے تو ان کے ساتھ بھی بچ سلوکی کی گئی آج تک میں نے اچھے سنسکار دے کر کہ پالا ہوں سر آج تک کوئی سمیسے کوئی سکایت نہیں ہے اور اب میں نے گیا ایکسیڈنٹ ہویا سر میں نے گئے امولے کے سر اس طرح بتاؤ کرتے آپ تو ٹیچر ہو آپ کو تو اچھی سچھا دینی چاہیے بچوں کو تو کریں گے تو کونہ ہے پیڑک چھاتر بی اے فائنل ایئر میں پڑھتا ہے اور اس کا ہسٹری کا بیپر تھا جسے وہ نہیں دے پایا اور اپنا بھوشش برباد ہوتا دیکھ چھاتر وہ سی سی دی بھی فوٹیج کو لے کر پولیس تھانے پہنچ گیا یہ بچے نے ابھی سوچنا ملی تھی سوچنا پر موقع کا گئے ہیں اس کے بعد ایک بچے کی اور ایک پروفیسر کے بیچ میں کوئی خاص نہیں ہے اس کے بعد سی سی کنڈرے کی فوٹیج بگار ہم نے چیک کریں اس ماملے میں پولیس نے جانچ کے بعد کارروائی کی بات کہی ہے لیکن فلحال فرقشہ نہیں دے پانے سے سورج کو اپنا بھوشش اندھیرے میں دیکھ رہا ہے ہیدر آباد گینگرے کے آروپیوں کے مارے جانے سے جہاں دیش بھر میں خوشی کی لہر ہے وہی پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے چار آروپیوں میں سے ایک کی پتی نے اپنے پتی کی موت پر دکھ اور ناراض کی زہر کی ہے آروپی چینے کشواتلو کی پتی نے کہا کہ یہ غلطی کرنے پر کئی سارے لوگ جیل میں ہیں انہیں بھی اس طرح سے گولی مار دینی چاہیے جیسے میرے پتی کو گولی ماری گئے آروپی کی پتی نے اپنے پتی کے شب کو دفنانے سے انکار کر دیا آروپی کی پتی جو ابھی گربتی ہے انجائے کا آروپ لگاتے ہوئے گاؤں میں ہی کچھ گرامینوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں آروپی کی پتی نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے پتی کو کچھ نہیں ہوگا جیسی پولیس نے کارروائی کی مدبردیش کے اندور میں ریپ کے آروپی پر وکیلوں کا غصہ پھوٹ پڑا مدبردیش میں اندور کے پاس مہو میں چار سال کی بچی کے ریپ کے آروپی کی وکیلوں نے کوٹ میں جم کر پٹائی کر دی جس کے بعد پولیس کسی طرح اسے بچا کر اپنے ساتھ لے گئی کیرل کے ولیار میں دو بہنوں کی ریپ کے بعد ہتیا کے آروپی کے جیل سے باہر آنے پر لوگوں نے اس کی جم کر پٹائی کی اور اسے سڑک کنارے پھیک گیا بہار کے سپول میں ایک چھوٹی بچی کے ریپ کے آروپی ٹیچر کے خلاف پولیس نے کیس درچ کیا یوپی کے بلند شہر میں ایک چودہ سال کی لڑکی کو تین لڑکوں نے خیت میں بندک بنا کر گینگ ریپ کیا اور اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بائرل بھی کر دیا پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے مدھر پردیش کے دموح میں منچالوں سے پریشان ایک چھاترہ نے دالاب میں کود کر خودکوشی کر لی اتراخن میں سہسپور کے وکاسنگر علاقے میں اپنی ہی بیٹی کے ریپ کے آروپی پیتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا آروپی پیتا بیٹی سے پشلے چار سال سے ریپ کر رہا تھا پیڈیتا لیڈی کے ساتھ اسی کی پیتا نے دوسکرم کیا گیا پیڈیتا کے بھائی کی تحریف کے آدھار پر سانہ آجا پر تین سو چھتر آئی بی سی وے فوکسو ایک کے تحت اپرما پنجی کرت کیا گیا ہے کیرل کے کٹائیم زلے میں ایک پچیس سال کے یوگ کو ریپ کیا روپ پر گرفتار کیا گیا ہے یوگ پر پانچ دسمبر کو تیرہ سال کی لڑکی سے ریپ کیا روپ ہے ہریانہ کے پلول میں ایک سترہ سال کی لڑکی کا گینگ ریپ کیا گیا گھٹنا کے بعد سے سبھی آروپی پرار ہو گئے کرناٹک کے شموگا میں سپیشل کوٹ میں ایک چھوٹی بچی کے ریپ کے آروپی کو دس سال قید کی سزا سنائی کوٹ نے پیڑیت پروار کو تین لاکھ روپے کا محافظہ دینے کا عدیش بھی دیا بیہار کے دربنگا میں ایک آٹو ڈرائیور کو پانچ سال کی بچی سے ریپ کے آروپ میں گرفتار کیا گیا وہیں پیڑیت بچی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پشن منگال کی دکشن چوبیس پرگنا میں باٹانگر کے پاس میٹرو نیڈبان کے لئے رکھی پلاسٹک کی پائپوں کے ڈھیر میں بھیشون آگ لگ گئی اس آگ کے بعد علاقے میں افراد افری مجھ گئی یہ آگ باٹانگر کے نیو لینڈ علاقے میں کھلے میدان میں لگی تھی آگ اتنی بھائیانت تھی کہ اس کی لپٹیں آسمان میں کافی اچھائی تک پہنچ گئی دھویں کا گھبار کئی کلومیٹر دور سے ہی دکھنے لگا جسے دیکھ کے علاقے کے لوگوں کی بھیر امر پڑی لیکن آگ کی دھدک اتنی بھائیانت تھی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں کر پایا جس کے بعد لوگوں نے دمکل ویباق کو سوچنا دی گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر فائر برگیٹ کی دس گاریاں پہنچ گئیں اور آگ بجھانے میں جڑ گئیں لیکن جب تک فائر برگیٹ ایکشن میں آتی تب تک میٹرو نرمان کے لئے رکھے پلاسٹک پائپ کی ادھکتر بندل جل کر راک ہو گئے آگ صبح قریب گیارہ بجے لگی اور دوپار قریب سوہ بجے تک اس آگ پر کابو پا لیا گیا اس گھٹنا میں کروڑوں روپے کے پلاسٹک پائپ جل کر راک ہو گئے حالکہ گنیمت رہی کہ حدثے میں کسی کی جان نہیں گئی اور ناو ریپ کانٹ پر بیانبازی کا دور شروع ہو گیا ہے ایک طرف ریپ پیڑیتا کے گھر نیتا جا کر سانپنا دے رہے ہیں دوسری طرف ایک دوسرے پر آرک بھی لگا رہے ہیں گھٹیتا کے دوسرے پیڑیتا کے دوسرے پیڑیتا کی ہے جس دن سے سرکار کو یہ سنجان نہیں تھی گھٹنا سرکار نے سمجھت ادھکاریوں کو کھڑائی سے دوسرے پیس آنے کے لئے کہا تھا ابھیتوں کی تدکال گرفتاری ہوئی تھی پیڑتا کو اتباردے سرکار نے اپنے خرچے پر دلی بھیجا جو بھی بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا اس کے لئے انجامات کیے لیکن بہت ہی دکھت آج دن ہے کہ پیڑتا آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے کڑی سی کڑی سجا ملے گرفتار ہو چکے ہیں اور پورے معاملے کو ہم فاسٹریک کوٹ ملے جانے کے لئے آج ہی گرے بیوہا کے مادھیم سے ہم سمندیت عدالت کو انروت کریں گے اور چھے مہنے سے بھی کم سمیہ لگے ہم عدالت سے یہ بھی کہیں کہ day to day سنوائی کریں پولیسے کہیں گے کہ سیگھ جار سیڑ داکھی کریں اور day to day سنوائی ہو اگر کہیں انسان رہے صحیح مہینت میں انسانیات رہے تو سب کو اس گھٹنا کو دیکھ کے آگ فٹ پڑے گا دوک ہوگا دراد ہوگا یہ میں کہہ سکتا ہو برا لگتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کانون ہے پولیس ہے یوڈیشیری ہے اس بیشہ کو لے کر چرچہ ہو رہے ہیں صدن کے اندر صدن کے باہر سرک سے صدن تک لیکن کوئی حال ہم نکلنے نہیں پاتے جیسے کی اس طریقے کی ہمارے گھر کی بچی کو بہنہ کو ہم بچا سکتے میرا کہنے کی گھٹنا گھٹنے کا پہلے ہم کیوں ایسا تھوست قدم نہیں اٹھاتے جس کے چلتے یہ گھٹنا نہ گھٹے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا شرینگر میں ریلوے میں نوکری پانے کے لیے یواؤں کے بیچ زوردار اتصاہ دیکھا گیا جمع کشمیر کے شرینگر میں ریلوے کے ایک بھرتی عبیان میں حصہ لینے کے لیے یواؤں کی بھاری بھیڑ امر پڑے پوری طرح ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹویٹرہ کار کی کینڈری سڑک اون پریوان منطقی نتن گھٹکری نے ڈللی میں ٹیسٹ ڈرائیب کی کشمیر میں ایگل پوست پر ہمس خلن کے دوران شہید ہوئے کمل کمار کو ان کے پیترک گاؤں چورو زلے کے سہجوہ میں راجکیہ سممان کے ساتھ انتن مدائی دی گئیں اس موقع پر ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ شامل ہوئے دیرہ دون میں آئے میں یعنی انڈین ملٹری اکیڈمی کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڑ آئیوجیت کی گئی جس میں رکشہ منطری راجنات سنگھ شامل ہوئے پنجاب کی فازل کا پولس نے نشے کے خلاف سیمینار میں 19 پر پنچائتوں کے سرپنچوں اور پنچوں کو نشے کے خلاف سعبند دلائی امریکہ کے راجپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ورڈ بینک سے چین کو کرز دینے پر روک لگانے کو کہا ٹرمپ نے کہا کہ چین کے پاس پہلے سے ہی کافی دھن ہے سولہ سال کی پریورن کارکرتا گریٹا تھنبرگ نے سپین کی رازدھانی میڈریڈ میں جلوائیو پریورتن پر ایک مارچ میں حصہ لیا جس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ شامل ہوئے سولہ دسمبر سے سبھی بینکوں میں چوبیس گھنٹے نیفٹ یعنی نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسور کی سوویدھا شروع ہو جائے گی اس کے لئے بینک درہاکوں سے کسی طرح کا کوئی شلک نہیں لیا جائے گا اکتیس دسمبر تک آئی ٹی آر فائل نہیں کرنے پر پینلٹی کے رقم بڑھ کر دس ہزار ہو جائے گی اکتیس دسمبر تک ریٹن فائل کرنے پر ابھی پانچ ہزار جرمانہ دینا پڑے گا ممبئی میں کرتی سیننن اور ارجن کپور نے اپنے فلم پانی پت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پر پرموٹ کیا اس دوران فینس کی دیش بھر میں بچیوں اور مہیلاؤں کی خلاف بڑھتے اپراد کے ویروت میں بینگلورو میں ٹاؤن ہال کے سامنے مہیلاؤں نے وشال پردرشن کیا چھار کھڑ میں دوسرے چرن کی مددان کے دوران گملا کی سسائی بھوت پر گھولی چلی جس میں وہاں تینات ایک سرکشہ کرنے